میں نے اپنا پاسپورٹ دیا سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا اس نے میرا پاسپورٹ تھاما اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں مذہبی تقریریں کرتا ہوں اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ سہمیں ہوں ہیں مسلمانوں سے دہشتگردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر جو داری دین کی علامت تھی وہ دہشتگرد کی پہچان ہے مسلم نام سے وہ گبراتے ہیں اسے میرا پاسپورٹ دے کہ اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو میں کہا جی میں مسلمان اگلا سوال کیا پورے ملک کا نمائندہ مجمع اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا اسے کہا پروفیٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو مجھئی ساتھے حسن کی قسم ہے اس نے اگلے نبی کے گھر والوں سے پیان ہے اس نے اگلے نبی کے سٹیپ لگا کے پاسپورٹ میں آگے دیا جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہشتگرد ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکلیف دے سٹوریوں کا جو سلسلہ ہے اس میں سے ایک اور آپ کہتے ہیں کبھی آپ انسائکلوپیڈیا بن جاتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا تو یہ دیفرنٹ قسم کے ساتھ رنگے جا رہے ہیں یہ آصف علوی صاحب ہیں تو اس نے کہا جی جیسے پوچھا کہ نبی کے دوستوں کو مانتے ہو یا نبی کے اہلے ایال کو مانتے ہو وغیرہ وغیرہ ہر ایک کی بات تھی ابھی ابھی بہتر گھنٹے نہیں ہوئے میرا دوست چیک رپبلک سے گیا انگلینڈ تو اس کا پریتنے لیمبی انہوں نے پوچھ کچھ کی ہے میں بیسیوں مرتبہ انگلینڈ گیا ہوں بیسیوں مرتبہ انہوں نے پوچھ کچھ کی ہے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے وہ وغیرہ وغیرہ دوسری اس نے بات کی ہے کہ جی یہ داڑی والوں کے پہچان تھی پہلے پورا من یہ وہ وغیرہ وغیرہ رہنے کے اب داڑی دہشت گرد ہو گئی داڑی کو پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی داڑی تھی حضرت موسیٰ کا کندہ کیا ہوئی یورشلوم میں وہاں پہ انہوں نے جی تصاویر کندہ کی ہوئی پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانی ہیں اس میں بھی ان کو داڑی بتائی گئی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے اسلام میں داڑی ہے یہ مولانا مدودی صاحب کا کھول ہے بات ہم نے کرنی ہے جی اس کو یہیں پہ کر لیتے ہیں میجر آمر یہ میجر تھے جب گل حمید تھے نا آئی ایس آئی کے تو ان کے یہ رائٹ اینڈ تھے پھر ان کی سر مل گی نواز شریف کے ساتھ آئی ایس آئی سے پھر یہ انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی تو پھر یہ ڈی جی ایف آئیے بھی رہے تھے اور پتہ نہیں کن کن پوسٹوں سے لیکن آپ ایران ہوئیں گے کہ پچھلی جو گورنمنٹ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو تھی اس میں سکودہ نہیں دیا گیا کیا وجہ وہاں آتیس سے پہلے تو اس کا آنکھ کا تارہ تھا کوئی اس میں ان کی بدمزگی بھی نہیں ہے یہ سلیم صافی کا ماما اس کی ماں نے مامو بتایا بھائی جب یہ دردر ہو جاتے تو پھر سمجھتے ہیں یہ غصے کی بات نہیں میں کر رہا اور یہ ایسی نہیں بات کر رہا سچ بات بتا رہا وہ اس کو مامو کہتا ہے اس نے اس کو پرموٹ کیا اس کی شکل دیکھو سلیم صافی کی یہ حرام کھانے سے پہلے کیا عجیب سالہ تھا چوپی ہم بھی عام کو چوز لیتے ہیں ناگیر پتی سے گٹوی رہ جاتی ویسا تھا یہ تو اب اس کو کس طرح سور کی طرح موٹا فضل الرمان سے بھی کھا رہا ہوتا ہے ہر ادھر ادھر سے ہر اس بندے سے کھایا جو عمران خان کا مقالب تھا بات ہم نے کیا کرنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے بیچ میں گھش جاتے ہیں شروع ہو چکی بات مری جس کو مانتے ہیں اس کے اسے کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں چاہاں وہ یوتیا ہو انصافیا ہو پیپلیا ہو پٹواری ہو یا اسے آگے کوئی ہو تو وہ وہ کہنے نہیں جس طرح لوگ عمران خان کی قسمیں کھا لیتے ہیں یہ کیا نکل رہا ہے پھر کہتے ہیں نہ بھکا نہ جھکا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں نے ایکزیمپل دیا اب یہ عمران مولیر صاحب یہ نہ کہنا کہ عمران خان کے اوپر یہ بتا رہا ہوں جو ووٹر ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں وہ بیسے ہی بس اکل نام کی ہوتی کوئی چیز نہیں یا ان کو جو نظر آ رہا تھا وہ ہی ہوتا ہے اسی طرح جو ہے نا گل حمید کو لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ڈیش 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 تھا بہت بڑا ٹیررس تھا جس نے تربیت دی ان کو تالمان کو تو وہ کیا ہوئے گا وہاں سے جب اوجری کیمپ سے اسلاح وغیرہ چوری ہو رہا تھا ہر ایک کو لوٹ پڑی ہوئی تھی جس طرح جانج میں نہیں ہوتا پیسے لوٹ کوئی در سے لوٹو کوئی در سے اس طرح اس اسلحے پر لوٹ مار چل رہی تھی یہ خاکان باسی سے جو پینٹ اتروایا تو اس کا باپ وہ بھی اپنی اپنی لگے ہوئے تھا بڑی خاص بات کر رہا ہوں قانون بیٹ بھی آگیا آرمی کا لیکن اسی وجہ سے پاکی اپنا آئی کیو استعمال کرنا ساری حانوں کی ہے ہم اپنے کرتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جب وہاں پہ حساب کتاب شروع جب ہوا وہ ابھی بھی جینرل زندہ ہے وہ ابھی بھی جینرل زندہ ہے مرزا سلام بے اس کے پاس تمام فائل ہیں دوبائی میں پڑی ہوئے یورپ میں پڑی امریکہ میں پڑی ہر جگہ پڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کب مرے گا تو نکلنی ہے پیپسی کولا ایم ہی نہیں بن جاتی تین شکر ملے ایم ہی نہیں بن جاتی وغیرہ وغیرہ جب کرنا تھا تو ایک میجر صاحب جو بیج میں ان کو میں شہید کہوں گا ہارڈٹ کر رہے تھے تو پتہ لگا وہاں پہ تو امریکہ تو کچھ گیا ہی نہیں تو یہ ادھر ہی سارا کر لیا کر لیا اس میجر صاحب نے ایک انسائنمنٹ بھی دے دی ایم کیم کو اصلہ بھی جو تالبان کو دینا تھا افغانستان کے لیے وہ کریچی میں کھل رہا تھا وہ کنٹینر آپ نے سنا ہوئے گا افتخار چوہدری نے کنٹینر بنائے تھے ان کی انکوئری لگائی تھی کدھر گئے آئے چلے گئے وغیرہ وغیرہ اچھا پھر یہ ایک افیشل انکوئری ہوتی ہے کہ یہ آپس میں کرتے ہیں جو چور ڈاکویں ملتے ہیں تو یہ گاف جب کھیلتے ہیں سمجھ گئے نا گاف کون کلتا میں آتا تو آپ تو کھیلتے نہیں ہمیں مزہ بھی نہیں آتا مار کے چل جاؤ وہ اصل میں سٹک مار کے تو پھر وہ آپس میں گٹ میٹ گٹ میٹ گٹ میٹ کرتے جاتے ہیں وہ یہ کرتا اچھا 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 اتنے ملین اکانٹ میں جمع ہو گیا ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے نوکر کو بھی پیچھے ہی رکھتے ہیں بال کو شارٹ مار کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اس کو شارٹیں وہ فرض ہی کر جاتے ہیں وہ سی کون جائے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کریچی بھی اصل ہے چلے گا رین سے چلا گیا خلانہ تو تم کانا یہ کون کر رہا ہے خلانہ ابھی زی میجر ابھی زی کر رہا ہے انکواریاں شروع ہو گئے جب انہوں نے شکایت ان کا گروہ تھا ایک ریٹائر لیفٹینر جنرل صلاح الدین ترمیزی جو نارکو ٹرکس کی یا ڈرگ کی لیتا ہے بیٹ وہ ہی پاکستان نارکو ٹرکس بورڈ کا بھی چیرمن رہا کہ سینیٹر بن گیا تو قائمہ کمیٹی میں بڑا فلانہ تو تم کانا انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو فلان فلان جو ہے تو یہ یہ ہوا تو یہ آہو کہ اچھا جی میں کرتا ہوں جی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں کہتے ہیں لگائیں آپ دو ایک دوسرے کی اسی رات کو اسی رات کو میجر آمر نے بتا دیا گل امید کو انہوں نے کہا جی کہ اس کا جو ہے نا پتہ ساف کر دو اس میجر کو کر دیا ہاں جو کرنا تھا پچھا دیا جہاں پہ مشرف گیا اوپر ہی چلے جاؤ وہ نا تو اس کے بچوں کا بتا لگ گیا وہ بچے اس کے آرمی میں نہیں ہیں لیکن اس کو پتا تھا کہ مہارا باپ بھی اینکی پنکی کرتا اور یہ اس ڈیل کی نتیجے میں اینکی پنکی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ ہم یہ روٹین میں بھی کرتے رہتے ہیں اس کے بچوں نے کہا یہ اب بام لینی چھوڑنا یہاں پہ جو گل امید کا دماد جس کو بے نظیر سے گل امید نے دیکھو کیا گل کھلائے رہیں گے ٹرانسپورٹ لسنز وہاں پہ فورڈ ویگنیں چلتی تھی پنڈی سے بھی اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کے اندر صرف فورڈ ویگن چلتی تھی وہ بند کرائی تھی وہاں پہ اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کھو لی وہ گل امید کے دماد کو دیا تھا گفٹ دیا تھا بے نظیر نے تو کوئی چیزیں بیچی ہوئیں گے اس کے پاس بھی بڑے رہا ضرورت تھے وغیرہ وغیرہ وہ بہت بڑی ڈاکو تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے اس کو کمانڈوز دو میرے دماد کو تو اس کو جان کو ڈر ہے وہ میجر جس کو ہم نے کروایا تو اس کے بچے جو ہیں وہ کریں ہم نے چھوڑنا ہے چلتے رہے چلتے رہے آگے اگلا سٹیپ آجا بے نظیر کی گورنمنٹ پھر آگے پھر چلی اگلی گورنمنٹ جو توڑی تھی اس میں پھر بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ پریا پنچایت کروا جب پریا پنچایت ہونے لگی وہاں پہ نواز شریف نے کہا پنچایت ہی بند آگا ہے فلیکسیبل ہے گا ناک مروڑے ادھر کو تھا ادھر چل جائے گا ادھر کو مروڑے تھا ادھر فلیکسیبل وہ کہاں تھا تھا ظاہر سرفراز خیصلہ بات کا تھا جو انٹیریئر منسٹر تھا وہ کہاں میں نے یہ گیفٹ دیا تھا اس کی ناک جدھر کو مروڑے کو ادھر مر جائے گی وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایندہ یہ کوئی پوسٹنگ نہیں لے گا کیونکہ مریم کے بچوں کو اس نے اٹھا لیا تھا اس میجر کے بچوں نے ایک بھائی بھی کروا دیا مل کے جہاں پہ یہ جس طرح عرشد شریف کے ساتھ ہوا یا اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کروا دیا سیٹ پکار کے ساتھ ہوا عرشد ملک کے ساتھ ہوا پھر وہ بارڈر والے کے بابا جی بابا جی یہ لہرہ ماں جن کو یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوا یہ والا کر دیا پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ میجر آمر کو ایندہ کوئی سیٹ نہیں دی جائے گی وہ دن تے آئیدہ دین دیکھو اس کو کوئی سیٹ نہیں کبھی نہیں ملی اس کے بعد اب یہ پورا ٹینئور رہا اس کو چاہیے تھا ایکسپیرینس تھا اس کا کوئی فیادہ اٹھا تھے نا نا اس کا کوئی فیادہ نہیں یہ بات میں نے خود کوڈڈٹ کی ہے میری بھی جان کو لالے ہوتے ہیں جس نے محید پیرزادہ کا کامریر دیتا ہے انہوں نے سپاری دے دیا میں نے یہ جناب مخترم ہمارے جگر جان اللہ ان کو خوش رکھے جنرل زیاد دین برد سے بھی یہ بات کنفرم کی تھی انہوں نے کہاں جی ہے یہ چلتا ہے یہ چلتا ہے چلتا ہے اسی محول میں گندے محول میں ہی تو ہوتے ہیں میں انہوں نے کہاں گندے محول میں اچھی مچھلی رہ سکتی اس نکر نہیں رہ سکتی جس کی مثال عمران خان ہے گندے طلاب میں گندی مچھلی رہ سکتی ہاں وہ مل کے بیند بیند بہر رہ سکتے اچھی مچھلی نہیں رہ سکتی یہ انہوں نے کہاں تھے گندے محول میں اچھی مچھلی نہیں رہ سکتی لیکن ان کے ساتھ یہ ڈیلنگ ہو گئی تھی تو میں نے کہاں یہ میجر آمر جو ماما جی ہیں سلیم صافی کے مہا مہا بارہ چودہ سال کے علیچی لاتا ہے کھاتا یہ والا سمجھ گئے نا تو سلح جید بھی کھاتا تو بلانا تو تم کنا لیکن کسی جگہ سے پتا لگا تھا کہ سلیم صافی کے گھر بھی اس کا آنا جانا ہے آپ کے باقی آئی کیو آپ خود استعمال کر لیں ایک برگیڈر برگیڈر افتخار ڈی جی رہے ہیں آئی ایس آئی میں جس طرح یہ ہے کاؤنٹر ٹیرررزم میں وہ وہاں پہ تو بڑا سلیم سمار ایک جنیلوں میں ایک سلیم سمارٹ یہ آیا تھا نوی چودری نوی چودری اور ایک رزوان کے بعد جو آیا تھا اور ایک وہ برگیڈی ڈی جی رہی آیا تھا بہت سلیم سمارٹ ہے ابھی بھی ہے بہت کم آتا ہے میڈیا کے اوپر تو اس نے یہ بتایا تھا کہ ہم سلیم صافی دیکھا رہا بھی آندہ جاندہ ہے مل کے پاندہ ہے سمجھے کم پاندہ ہے تھوڑا بہت انٹرٹین کرتے ہیں اس کی فیملی سلیم صافی کی فیملی مل کے میجر صاحب کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ غصے میں اس میں میری نفرت بھی آپ کو نظر آ رہی ہوئی ہمارے ملک کو کس طرح کی گدیں چپٹے بھی جاز کندر ملزا تیرا خانہ گراب پاکستان کی تجھے تو مٹے بھی نصیب نہیں گئی فیڈبیک کم ہے اس میں خود میں نے کوڈڈ گفتگو کی ہے جان کی مہان پہان تارز کروں وٹسا پہ پوچھ لینا پاکستان زندہ بات